اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بارہ سپٹمبر دوہزار بائیس اور دن ہے جی آج سنوار کا بات کریں گے امان کی ایک تو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو نیا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہوگا کیونکہ روڈ جیکس پینشن کی جا رہی ہے اور کل انونسمنٹ کر دی گئی تھی گیارہ سپٹمبر کو الموج وے مسکت کے سامنے جو رانڈ بوٹ ہے اور اس کے وہ تینوں ائرپورٹ کی طرف اور آگے الہیل کی طرف اور ادھر بہجہ کی طرف یہ روڈ جیک کپ کرتے ہیں اور دو کی وجہ کے تین لینے بنا دی جائیں گے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ ٹریفک کی جو وہ لین بولتے ہیں اس کو لائن نہیں بولتے ایک دو تین چار ٹریکس جو ہیں ان کو لین بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ تین لین جو ہیں وہ بنا دی جائیں گی اور رانڈ بوٹ یہیں وہ مزید بڑے کر دی جائیں گے اور ٹریفک لائٹس بھی لگائیں جائیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ رانڈ بوٹ کا کنفرم نہیں کیا گیا لیکن ٹریفل態 친فرم ہے یا تو وہ رونڈ بورڈ کے اندر ہی لگائے جائیں گے سگنل یا پھر ویسے سگنل لگا دے جائیں گے تو یہ صورتحال ہے اور اس کے علاوہ الخیر میں چل رہا ہے اس کے پاس تھوڑی سی ہرڈل چل رہی ہے گوبرا الخیر میں جو بریجیاں ووکس پینڈ کیے جا رہے ہیں روڈ بھی جو ہے وہ وائٹ کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ برہمی سے ایک بندے کو بھاری مقدار میں وہی منشیات تماکو جو ہے وہ سمگل کرنے پر ایک گفتار کیا گیا اور ایک اور خبر تھی اللہ آپ کا بھلا کرے بلکہ ساب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل جو پاکستانی ٹیم نے پرفارمس دیا کیا کہنے ہم نے کرکٹ اور دیکھنا بھی چھوڑ دیا کرکٹ کے اوپر بات کرنا بھی چھوڑ دیا لیکن فخر زمان کوئی نہیں چلا اس کے جگہ پہ کسی نئے بندے کو ٹائم دینا چاہیے تھا محمد آصف میرے خیال سے ایک ہی بولر سے دو دفعہ بولڈ ہو چکا ہے اور وہ بولر سے آنا ہے کتنا اچھا بولر تھا وہ اور باقی اوورال اگر بات کریں کھیل کی تو گیم جو ہے سر لنکا والوں نے بہترین کھیلی ہے انہوں نے فیلڈنگ میں بھی بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی جہاں پر جو چاہیے تھا کی آلانکہ ان کی بیٹنگ لیٹ کھڑائی تھی لیکن وہ لے گئے ٹھیک ہے نا جی اور ہماری فیلڈنگ دیکھ لیں اس کے بعد اللہ خیر رکھے پھر بیٹنگ آصف علی اگر وہ کہتا جی میں پریکٹس میں ڈیڑھ سو سے دو سو چھکے مارتا ہوں تو بھئی آئی تر ایک بار روک لیتے آپ ٹھیک ہے برحال کچھ غلطیاں کی پاکستانی بیٹسمن انہوں نے جس کے بیٹسے یہ میچ ہاتھ سے نکل گیا اور جہاں پر نواز اور دیگر کو پہلے بجتا وہاں پر آصف کو بیجتے تیسی چوتھی یعنی پوزیشن پر آصف کو بیجتے تو میچ کا انتیجہ بدل سکتے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا نہیں جی تم پیچھے رہے تم پیچھے جاگے چھکے مار لیں گا دو چار چاہی دیا ہوں گے باقی ایک دو نصیم شاہ مار لے گا تو کل کیا ہوا اینی ہو تو یہ سلسل جاری رہے گا لیکن گیم جو ہے سرلنکا والوں نے کھیلی اگر ہم فائٹ کر کے ہارتے تو ہمیں دکھ نہیں ہونا تھا باقی اللہ تعالیٰ کا جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارا نصیم وہی ہونے ہیں نزاک اللہ اللہ حافظ